پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک زبردست پیغام دینے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل پورے پاکستان میں ہر طرف ہر جگہ ہر محفل میں الیکشن 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 کی بات ہوتی ہے الیکشن کے ایام ہیں ان ایام میں ہم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے آپ تمام نے الیکشن کے دن اپنے ذاتی مصروفیات کو چوڑ کے اپنے حق کے لیے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے یہ وقت گزر جائے گا جیسا کہ ہمارے باپ دادا پر دادا پر یہ وقت گزر چکا ہے آج ہمارا دور ہے اسی طرح کل کے دن ہم نہیں ہوں گے ہمارے بچے اور رہن کے بچے ہوں گے وہ کم از کم کم از کم وہ آپ کو اپنی دعاوں میں تو یاد رکھیں گے کہ واقعی ہمارے بڑوں نے ایک غلامی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کی دوہزار چوبیس میں انہوں نے ایک بہترین شخص کا انتخاب کیا جس کے بدولت آج ہم ایک زبردست زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے اپنے آخرت کے لیے اپنے قبر کے لیے آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو میں نے جوانی دیتی آپ کو ٹائم دیا تھا آپ کو طاقت دیا تھا آپ کو دماغ دیا تھا سوچنے کے لیے علم کم از کم جتنا آپ کے پاس تھا آپ کے برابر کا علم میں نے آپ کو پروائیٹ کیا تاپ کو دیا تھا تو آپ نے اپنے علم سے کیا نتیجہ اخص کیا آپ نے بلا رنگ و نسل بلا تاثب عزیز و اکارب دوستی یاری رشتہ داری کے بغیر آپ نے پاکستان کی مستقبل کے لیے جو شخص میں یہ نہیں کہتا نواز شریف عمران خان مولانا فضل رحمان بلاول بٹو ان میں سے میں یہ آپ کو نہیں کہتا کہ آپ خان کو سیلیکٹ کریں یا نواز شریف کو سیلیکٹ کریں یا مولانا کو سیلیکٹ کریں آپ بلاول کو سیلیکٹ کریں آج کل دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے یہاں پہ جو بات ہوتی ہے یورپ میں بھی لوگ اس کو سنتے ہیں جو یورپ میں بات ہوتی ہے وہ یہاں پہ ایشیا میں ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں پہ صرف میٹ ہو وہاں پہ لوگ سنتے ہیں آپ کی بات تو آپ سب کو اس ٹیم پتا ہے کہ کون رونگ ہے اور کون رائٹ ہے رونگ اور رائٹ کا فیصلہ آپ نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو لازمی کرنا ہے آپ نے تمام مصروفیات کو بیک رکھ کے الیکشن کو فوکس کرنا ہے الیکشن کے دن بڑھ چڑھ کے ہی سالے کوئی بھی اوٹ زائے نہ کریں یہ آپ کی اوٹ سے ایک بہترین چینج آ سکتا ہے اگر آپ کوشش کریں بہترین شخص کا انتخاب کرنے کے لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے میرے لیے نوکری کی تھی اس نے میرے ساتھ بڑا اچھا حال حوال کیا اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملائے اور اس نے مجھے نام لے کے پکھارا وہ مجھے جانتا ہے ان چیزوں پہ آپ نے نہیں جانا آپ نے صرف شخصیت کو بھی نہیں دیکھنی صرف اس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ میرے لیے نہیں میرے آنے والے مستقبل کے لیے یہ شخص کیا کیا کر سکتا ہے یہ میری عوام کو کیا کیا سہولتیں دے سکتا ہے یہ میرے ملک کا نام کہاں تک مشہور کر سکتا ہے کہاں تک روشن کر سکتا ہے میرے ملک کے لیے یہ کیا کر سکتا ہے یہ شخص آپ نے اس شخص کا انتخاب کرنا ہے چاہے وہ جو بھی ہو جس مسلک سے اس کا تعلق ہو جس قوم سے جس فرقے سے اس کا تعلق ہو یہاں پہ نہ اسلام ہے نہ یہاں پہ پشتنولی ہے نہ یہاں پہ پنجابی اور سندھی کا تضاد ہے یہاں پہ صرف اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کی بہترین مستقبل کا انتخاب کرتا ہے جو کردار سے آپ اس کے کردار سے متاثر ہوں اس کے سابقہ کردار کو بھی دیکھیں اور اس کے آنے والے جو پروگرام ہے جو آپ کو اپنے پروگرام جو آپ کو اپنا ویجن دکھاتے ہیں جس کا بہترین ویجن ہو جس کا بہترین سوچ ہو جس کی ماضی اچھی ہو جس کے آس پاس کا ماحول بہترین ماحول ہو ایک سنجیدہ اور انسان ہو اس انسان کا انتخاب کرے آپ اس کی گاڑی اس کی پروٹوکول اس کے پیچھے جو گنمین ہیں اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں اس لوگوں کو نہ دیکھیں آپ اس کی میجوروٹی کو آپ نہ دیکھیں اس کی پاپولیشن کو آپ نہ دیکھیں کہ یہ کتنا پاپولر ہے وہ کتنا سچا ہے وہ کتنا اماندار ہے وہ کتنا آپ کا خدمت کر سکتا ہے وہ آپ کے حقوق کو کتنا محفوظ کر سکتا ہے وہ حق کو حقدار تک کس طرح پہنچا سکتا ہے وہ ایک شخص ہے بہترین شخص ہے وہ اچھا انسان ہے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے نہ کہ اس کے کپڑوں کو اس کے سوٹ بھوٹ کو اس کے رنگ کو اس کی پرسنیلٹی کو آپ نے نہیں دیکھنی اس کے امانداری کو آپ نے دیکھنی ہے تو میرا یہ پیغام آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس دن اس پرچی کے پاور سے آپ اپنے مستقبل کا بہترین انتخاب کریں شکریہ